خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے پانی چوری کو روک دیا گیا مگر پانی جاتا کہاں ہے اس وقت کراچی کی عوام چار ہزار روپے فی ٹینکر پانی پینے پر مجبور وارٹر بارڈ سندھ حکومت وفا کی حکومت کی خاموشی سمجھ سے بالتر ہے اس وقت اورنگی ٹاؤن کی تمام آبادی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے پانی چوری کے الٹے اثرات نکلنا شروع ہو گئے پندرہ سو روپے والے ٹینکر کو چار ہزار میں بیچا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت نے کراچی کی عوام کو ناہل وارٹر بارڈ اور ٹینکر مافیا کے سپورٹ کر دیا ہے جو قریب دو وقت کی روٹی کما کر بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا وہ کہاں چار ہزار پے کا پانی کہاں سے خریدے گا جب سب پانی چوری کو روک دیا گیا تو سندھ حکومت اور وارٹر بارڈ کو ٹینکر کے ذریعے لوگوں کو سستے داموں پانی کیوں نہیں دیتے لازمی ہے کہ مافیا کے ذریعے ہی پانی کو افوام کو دینا ہے کب کرو گے انصاف جب دنیا مٹ جائے گی ریپورٹ شاہد خان چطوئی بیورو چیف آئین پی سی نیوز ٹی وی کراچی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت کلاچی کے ایک ایسے ایم ایشو کی طرف وفاقی حکومت حکومت سندھ اور وارٹر بارڈ اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں پانی چوروں کے خلاف جو ابھی بارکور کا روائیاں جاری تھیں اور بہت ساری جگہوں کو جہاں پانی چوری اور تا بند کرا دیا گیا لیکن اس کے الٹا نتا جائنا شروع ہو گئے ٹینکر مافیا نے عوام کی چمڑی ہی دیر دی اور پندرہ سو والا جو ٹینکر تھا وہ اب چار آزار روپے میں فروخت ہونے لگا اور رنگی کے کئی علاقے جو رنگی ٹاؤن ہو بلدیا ٹاؤن ہو مومن آباد ہو یا پوری کراچی اس سے متاثر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے پانی چوری روکی گئی تھی وہ پانی کہاں جا رہا ہے وارٹر بارڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا لائنوں میں وہ پانی آنا چاہیے اور وارٹر ٹینکر کے ذریعے جو عوام کو پانی دے یہ حکومت سندھ کا فرض ہے وہ باقی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وارٹر بارڈ کی ذمہ داری ہے اتنی بڑی پانی کو اگر چوری کو روکا گیا ہے تو وہ پانی کہاں جا رہا ہے الٹا جو آج جو رنگی ٹاؤن کی عوام ہیں جو گلسن زیاہ ہو وہاں نیچ ہو مومن آباد ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو یا پانی کی بھون بھون کو ترس رہے ہیں اور شیڑیوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے ہیں غریب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم چار ہزار روپے جو ٹینکر کس طرح خرید کر اپنے بچوں کا پیڈ کاٹ کر ہم پہلے پندرہ سے دو ہزار میں ٹینکر خرید دیتے تھے اب وہی ٹینکر چار ہزار میں مل رہا ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے لوگوں کی جو روڈ پہ صبح کے ٹینکر کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں وہ انٹائی پرشان ہیں حکومت وقت کو وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کو وزیر بلدیات کو وارٹر بورڈ کے ایمٹی کو فوری نوٹس لینا چاہیے کہ پانی کی چوری جو رکی ہے وہ پانی کہاں جا رہا ہے لائنوں میں بھی پانی نہیں آرہا وہ پھر اس مافیا کو کھولی جھوٹ کیا ہوں دی گئی ہے پانی کی جو چوری ختم کی گئی تھی ان لوگوں کے خلاف مقدمات بھی بنایا جائیں ان لوگوں نے نیب کو چاہیے کہ ان سے کروڑوں اربوں روپے جو پیسے وہ بھی ریکاور کر کے جو وارٹر بورڈ کے اکانو میں ڈالا جائے تاکہ نئی لائنیں بچھیں اور لوگوں کو پانی کا جو وہ رلیو ملے لیکن اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے میں عوامی مسائل کے توسط سے وفاقی حکومت صوبائی حکومت وزیر بلدیات ایمڈی وارٹر بورڈ اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو فل فور جو چار ادار یا چھے ادار کے جو لوگ ٹینکر فروخت کر رہے ہیں کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے جن لوگوں کی دس سے پندرہ دار یا بیس ہزار تنہائی ہیں وہ چار ہزار رپے کا پانی کا ٹینکر کیسے خرید کر پیئیں گے اس پر فوری کروائی ہونی چاہیے فوری ایکشن ہونا چاہیے عوامی مسائل نیوز پیپر نے دوہزار سترہ اٹھارہ سے لے کر ابھی تک بیلا ٹوک پانی چوروں کے خلاف لکھا اور الحمدللہ ہم نے لکھا تھا دوہزار اٹھارہ میں کی نیب کو ایکشن لینا چاہیے اب نیب نے ایکشن لیا ہے اور تمام پانی چوروں سے جو ان سے لوٹا ہوا جو پیسہ بھی رکاور کرنا چاہیے کل کے سائیکل وال پر گومنے والے آج جو عرب پتی کیسے بنے اس کی بھی انکواری ہونی چاہیے لیکن جو ابھی اہم ایشو ہے کہ اس وقت جو چار ازار کروگی کے مختلف علاقوں میں پانی فروخت ہو رہا ہے اس کو رکا جائے اور وہی جو پرانے ریٹ ہیں ان کو بال کیا جائے اکھومت وقت کی اور وارٹر بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہلے رنگی والوں کو پندرہ سو سے دوہزار میں ٹیکر مل جاتا تھا وہی ٹیکر ابھی چار ہزار میں مل رہا اور وہ بھی نہیں مل رہا ہے اس جو چوری اور سینہ زوری کو رکتے ہوئے ان تمام لوگوں کے خلاف کروائی کریں جو مہنگے داموں پانی چوری میں جو مہنگے داموں پانی بیٹھتے ہیں اور ان مافیا کا سرکنہ کون ہے ان کے خلاف بھی برپور کروائی کی ضرورت ہے علی زمانوان چیف رپورٹر عوامی مسائل لیس پیپر کراچی